یہ عید کا دن ہے اور جس کا روزہ اور یہی باقتیں جو رمضان میں کرتے رہے یہ قبول نہ ہوئے اس کے لیے یہ دن وعید کا دن ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ انا لا ادری امن المقروبین وانن المدروبین مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے عمل قبول ہوئے ہیں یا میرے عمل رد ہو گئے ہیں حضرت عمر فاروق وہ تھے جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے ارے ان کے عمل تو مقبول ہی ہیں ان کے عمل تو اللہ تعالی رد نہیں کر سکتا وہ اللہ کے مقربین بندے ہیں مگر ان کا عمل بھی ایسا ہے جو امت کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ تم جتنی مردی عبادت کر لو جتنی مردی ریاضت کر لو مگر عید کا دن ایسا غفلت کے ساتھ نہ گزار نہ بے تم اللہ کے خوف قبول جاؤ اور دنیا کے نشے کے اندر دوبارہ جو ہے تم شامل ہو جاؤ پھر آپ کے بیٹے کا اسوا دیکھیں حضرت عبداللہ عمر کا عید کا دن ہے دیکھا آپ کے اپنے بیٹے کو دیکھا اس نے پھٹی پرانے کمیز پہنی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہو گئے بحثیت باپ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمت بھی نہیں عطا کی کہ میں اپنے بیٹے کی خدمت کر سکوں تو اس سے اچھا لباس پہنا سکوں بسانکوں سے آنسو جاری ہو گئے بیٹے نے پوچھا اے والدہ معطرم آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے کہا کہ اے والدہ بیٹے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ آج عید کا دن ہے تم نے باہر جانا ہے لوگوں سے ملنا ہے لیکن تمہارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں میں تمہیں نئے کپڑے نہیں دلوا سکا تو میں اس لیے پریشان ہو گیا ہوں تو آپ کے بیٹے کا جواب سننے والا تھا وہ کہتا ہے کہ ارے میرا دل کیا ٹوٹنا ہے میں نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسا لیا ہے میں اپنے والدین آپ کی خدمت کرتا ہوں اس سے میرا دل کو سکون مل جاتا ہے اب جتنی مردی دنیا کی عزت میرے سامنے آ جائے دنیا کی جو ہے میرے سامنے علمائشے آ جائیں دنیا کی نعمتیں آ جائیں مگر میرا دل نہیں کرو سکتا میرا دل ہمیشہ اللہ کی طرف جگنے والا ہے یہ ہے وہ عبداللہ جن کا حال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے عیدے کیسے گزاری پھر آگے چلیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ عمر فاروق تھے آگے عمر بن عبدالعزیز دیکھیں دونوں کی خلافتیں بڑی مشہور ہوئیں اور دونوں اسلام کو وہ دین جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی عید کا ایک دن پہلے آپ کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ابا جان ہم نے کل کون سے کپڑے پہننے ہیں تو آپ نے فرمایا